کیویز کے ساتھ بہت بری ہو رہی ہے مطلب فائنل ڈیفیننٹ ہیں لیکن انڈیا نے ان کو کلین سویپ کر دیا ٹی ٹوئنڈی کے اندر تو دوسری جانب انڈیا لگتا ہے کہ اپنا حصہ اتر دی رہا ہے دس وکٹو کی ہار کا انڈیا کا اور نیوزیلینڈ سے ہار کا وولڈ کپ میں عمران انڈیا اپنے گھر کی شیر ہے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ کل کس طریقے سے بہ آسانی انڈیا جیتا 184 رنز کر دی ہے اور نیوزیلینڈ تجربات بھی کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ کین ویلیمسن جو تھے وہ نہیں کھیلے وہ دو ٹیسٹ میچز کھیلیں گے پھر اس کے علاوہ ٹیم ساؤڈی نے پہلے کپتانی کی کل میچل سینٹنر دیکھی تو لگ یہی رہا ہے کہ بھارت اپنے گراؤن پر شیر ہے بس دوستو یہ پاگلپن پاکستان کا دیکھ رہا ہے اب انڈیا گھر کا سیر ہے گھر میں ہی جیتا ہے مطلب یہ لوگ آپ سمجھ جائے کہ وہ ایک میچ جیتنے کے بعد ان کا پاگلپن اُتر نہیں رہا ہے اور اس ورلڈ کپ کا آپ کو ریکارڈ بتا دوں ٹاپ کی سکس ٹیم جو بھی ٹاوس جیتی اور انہوں نے بالنگ کی ہے وہ میچ جیتی ہے اس ورلڈ کپ کا اویسلی ریکارڈ رہا کر آپ دیکھ لیں اٹھا کر بھارت سٹارٹنگ کے جو شروعات کے تین میس تھے تینوں میں ٹاوس ہارا تھا حالانکہ بھارت نے افغانستان کے خلاف بات مطلب پہلے بیٹنگ کر کر میچ جیتا تھا لیکن افغانستان کی ٹیم آپ کو پتا ہے کہ ٹاپ کی ٹیم میں نہیں ہاتی ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا سیمی فیل میں یہ ٹاوس ہار گئے اور بعد میں ان کو بیٹنگ کرنی پڑی مطلب سوری باولنگ کرنی پڑی اور یہ میچ ہار گئے تو آپ سمجھ سکتے ہو اور اب رہی بات گھر کے سیر کی تو بھارت کا آپ کو ریکارڈ بتا ہے لازت دو ہم نے سیریز کھیلی تھی نیوزی لینڈ میں پانس جیرو سے ہم وہاں جیتے تھے یہ تین جیرو سے جیتے اب ایک میچ ورلڈ کپ کا ہم ہار گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم گھر کے سیر ہیں کرکٹ ہس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو دوستو پاکستان کی میڈیا کو زیادہ سیریس لینے کی جلوت نہیں ہے یہ ابھی مطلب آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ کی پرفارمنس کو یہ دس سال انجوئے کریں گے بھارت کے ساتھ ابھی یہ مطلب حال میں اگر پرانے میچ دیکھیں اب تو کتنے ہارے ہیں لیکن ان کو ایک چیمپینز ٹروپی کا فائنل یاد آتا ہے اور اس کے بعد ایک یہ میچ یاد رہے گا تو چلیں دوستو ویڈیو کی اور بڑھتے ہیں اور ویڈیو میں آنکہ بانگلہ دیس میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جو پاکستان کے مطلب کوچ ہے سکلین مستا کے ایک کچھ نیا سا رول لائے جہاں پر بھی وام اپ بغیر کرتے ہیں وہاں پاکستانی فلیگ لگاتے ہیں اس کو لے کر پاکستان کو کافی مطلب کانٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے بانگلہ دیس کے جو منسٹر ہے وہاں کے لوکل پبلک لوگ اس بات کو لے کر کافی گصہ ہے ساید وہ بانگلہ دیس میں پاکستان کا فلیگ دیکھ کر کافی ان کو گصہ ہے آپ دیکھیں آنکہ ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا پلیش شیل کو سبسکرائب کریں سمال نہیں پاتے یہ بڑا پاکستان کا علمیہ ہے حسن علی کو دیکھ لیں حسن علی کس طریقے سے اشارہ کر رہے تھے بیٹسمن کو کہ برلڈ کپ میں ان کے ساتھ اس وقت آسٹیلی بیٹسمنوں کو اشارہ نہیں کیا تھا انہوں نے جب پٹائی ہو رہی تھی برلڈ کپ میں یہاں وہ اشارہ کر رہے تھے آؤٹ کرنے کے بعد اور پھر فائن ان پہ بھی ہوا شانواد دہانی پہ بھی ہوا تو کیا پاکستانی ٹیم آسٹیلیا کی ٹیم ایج آسٹیلیا بدنام ہے نا ہم تو نہیں بدنام ہے لیکن ہمارے پلیئرز کو اپنے جذبات کو کابو میں رکھنا پڑے گا عمران کیونکہ پاکستان کی ٹیم بڑی ڈیسنگ ٹیم ہے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے یہ جتنا شاہین نے ان کے گرنے کے بعد ان کو جا کے اور پھر اس کے میچ کے بعد بھی کیا یہ کافی تھا اتنی یا proper کوئی اپولوجی ہونی چاہیی تھی I think this was such a bad act بہت برا لگا the way وہ گر گئے بال لگنے سے بہت برا منظر تھا یہ بلکل ان کو دیکھنا چاہیے تھا شاہین آفریدی کو جذبات پہ کابو پانے میں وہ دس نمبر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے انہوں نے اور دس نمبر کی شرٹ شاہد آفریدی بھی پہنتے تھے وہ بھی جذبات پہ کابو نہیں پاسکتے تھے ایک دفعہ انہوں نے فیصلہ باد کے اقبال اسٹیٹ جیم کی پچ پر اپنی سپائکس چلا دیں ایک دفعہ انہوں نے گین چبھالی تو لگتا ہے یہ دس نمبر کی شرٹ کا کوئی اثر ہے جو شاہین شاہ آفریدی پر ہو رہا ہے لگتا ہے یہی مطلب گین دیچے والی ایسے کہتے ہیں نا گین دیچے والی اچھا بیو صاحب ایک جانے تو یہ ابھی میری نظر سے خبر گزری دوسری جانے کیویز کے ساتھ بہت بری ہو رہی ہے مطلب فائنل ڈیفیننٹ ہے لیکن انڈیا نے ان کو کلین سویپ کر دیا تی ٹوئنڈی کے اندر تو دوسری جانے پر انڈیا لگتا ہے کہ اپنا حصہ اتر نہیں رہا ہے دس وکٹو کی ہر کا انڈیا کا اور نیوزیلینڈ سے ہر کا وولڈ کپ میں عمران انڈیا اپنے گھر کی شیر ہے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ کل کس طریقے سے بہ آسانی انڈیا جیتا ایک سو چوراسی رنز کر دیئے اور نیوزیلینڈ تجربات بھی کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ کین ویلیم سن جوتے وہ نہیں چھیلے وہ دو ٹیسٹ میچز کھیلیں گے پھر اس کے علاوہ ٹیم ساؤڈی نے پہلے کپتانی کی کل مچل سینٹنر دیکھی تو لگ یہی رہا ہے کہ بھارت اپنے گراؤن پہ شیر ہے بس مرزا صاحب بابر آزم نے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں ایک رنز بنایا تھا لیکن ایک ریکارڈ بنا لیا انہوں نے سب سے زیادہ رس کرنے والے ٹی ٹوئنٹی کے کھلاڑی بن گے دوسری جانے بھاسن علی کے ستارے کتھ گردش میں تھے لیکن وہ بھی سب سے زیادہ وکٹر لینے والے کھلاڑی بن گے تو یہ جو ریکارڈ پہ ریکارڈ بن رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو لیکن ارمالہ بابر آزم کو چھ سال ہو گئے اور دو ہزار پانچ سو پندرہ رنز اب تک وہ بنا چکے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ پہ انہوں نے محمد حفیظ کا دو ہزار پانچ سو چودہ رنز کا ریکارڈ توڑا جبکہ شوہب ملک میں دو ہزار تین سو چودہ رنز بنائے ہوئے تو اگر دیکھا جائے تو بابر آزم جس کامیابی کے سفر کی طرف گامزا نے اللہ ان کو نظر بس سے بچائے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے جنہوں میں کئی ریکارڈ اپنے پیرو تلی وہ رون دیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ سیزی شروع ہوئی تو ان کو یہ ریکارڈ توڑنے کے لیے آٹھ رنز چاہیے تھے جس کے لیے انہوں نے دو میچ کھیلے ہیں تو یہ آٹھ رنز بنائے اس پہ بھی تو کومنٹ کریں ہم وہ گیارہ بارہ رنز ان کو چاہیے تھے کیونکہ پچھلے میچ میں شاید انہوں نے گیارہ بنائے تھے یعنی ایک میں ساتھ بنائے اور ایک میں ایک بنائے آٹھ چاہیے تھے تو بس اب میں غلط ہو گیا اس کے لیے آٹھ رنز چاہیے تھے اور واقعی میں بنگلہ دیش کے خلاف ہم سمجھ رہے تھے کہ بابر آزم سینٹری وینٹری بنا دے گا لیکن وہاں کی وکٹیں عمران ایسی ہیں آپ دیکھیں جو بانگا باندو نیشنل سٹیڈیم دھاکہ کی وکٹ ہے وہ بیٹس فینوں کے لیے اتنی ہیلپ فل نہیں ہے گزشتہ بارہ میچز میں ایک سو بیس رنز بنے ہیں ہائیس بیس پر ٹائی یہ جو ٹیس پلیئرز ہمارے فواد عالم وغیرہ فائیم اشرف اباس سارے لوگ یہ بھی دھاکہ کے لیے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی کومنٹ کر دیجئے امام الحق یہ پہنچ گئے ہیں امام الحق اننگز اوپن کریں گے عابد علی کے ساتھ عمران بڑھ کو ڈراب کر دیا ہے اور باقی دیکھتے ہیں کہ ٹیم کا کیا کومبینیشن ہے دو آفیس پینر ہیں ان میں سے کس کو کھلاتے ہیں ساجد خان کو یا بلال آسف مرزاہ آپ جتنا زبردست طریقے سے ٹائم کا خیال رکھتے ہیں وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں یہ قابل ستائش ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جنڈا جو ہے وہ پوری دنیا میں لہرائے گا پوری دنیا میں گاڑا جائے گا سب کو فتح کرنا ہے اور سب کی اوپر ہم نے اکمرانی کرنی ہے لیکن یہ جو ہے یہ کرکٹ ٹیم کی یہ جو روٹین ہے یہ اس کا سٹارٹ کیا تھا سکلین مشتاک اور سکلین مشتاک نے یہ کیا کہ جب بھی آپ یہ نیٹ پریکٹس شروع کرتے ہیں نیٹ سیشن ہوتا ہے یعنی جو میچ ہوتا ہے اس سے ایک دو دن پہلے سے جو نیٹ پریکٹس شروع ہو جاتی ہے اس میں یہ اپنے ملک میں ہو یا کہیں بھی میرا یہ خیال ہے کہ ہر جگہ تو یہ اپنا جو فلیگ ہے وہ پہلے لگاتے ہیں اس کے بعد نیٹ پریکٹس کا آگاز کرتے ہیں اب انہوں نے بنگلہ دیش میں بھی یہ ہی کیا کہ وہاں پر نیٹ پریکٹس جب شروع ہوئی تو اپنا فلیگ جا کے لگا دیا اب پاکستان کا فلیگ دیکھ کر بنگلہ دیش کے لوگوں کو آگ لگ گئی اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے یعنی وہ اس کو ایبزورب نہیں کر پائے آپ یہ دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے تو گصہ دکھائی بلکہ بنگلہ دیش کے جو منسٹر ہیں حسن مراد ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پاکستانی ٹیم جھنڈے سمیت واپس بھیجو اتنا زیادہ وہ گصہ دکھایا گیا کہ انہوں نے یہ جھنڈا یہ فلیگ یہاں پر کیوں لگایا اس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ ہوا کیا دیکھئے جس طرح میں نے آپ کو بتائے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی یہ پریکٹس رہتی ہے کہ وہ یہ کام کرتی ہے میں نے دیکھا کہ یہ سکلین مشتاک نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد سے یہ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا وہاں پر پرچم لہراتے ہیں اور پھر وہ اپنی پریکٹس شروع کرتے ہیں تو ایسے ہی بنگلہ دیش میں شروع کیا میرا خیال ہے کہ اتنا سینسیبل انسان کو ہونا چاہیے کہ آپ جب ایک ایسے کنٹری میں جا رہے ہیں جو کبھی آپ ہی کا حصہ تھا اس کے بعد وہ الہدہ ہو گیا اور اس دوران جو کچھ ہوا آپ ٹیکس بکس میں بھی پڑھتے رہے ہوں گے وہ سب کچھ اور ویسے بھی پورے پاکستان کو کیا پورے بنگلہ دیش کو پورے بھارت کو پوری دنیا کو معلوم ہے یہ بات ٹھیک ہے اُس دوران جو کچھ ہوا تو جب اتنا سینسیٹیو معاملہ ہو تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا خیال رکھنا چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری جو سوچے وہ تو یہ ہے کہ سینسیٹیو معاملہ ایسا تو تب تو ضروری لگاؤ بلکہ چار چھے جھنڈے گاڑ دو جا کے وہاں پر زیادہ لگا دو تاکہ مزید جلنو مجھے نہیں پتا وہاں پہ ایسے کچھ خیال تھا یا نہیں تھا یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سوچ کے کہتے ہیں کہ پھر تو بھائی اور بھی لگاؤ فتح کرنے کا ایک جو ایک جذبہ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی ایسا ارادہ ہوگا انہوں نے تو جو وہ کرتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ یعنی کومنٹری کی گئی اور ناراض کومنٹری نظر آئی ہے جو بنگلہ دیش کے ویورز ہیں کرکٹ دیکھنے والے کرکٹ لورز جو وہاں کے رہنے والے ان کی طرف سے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کی زمین پر اپنا فلیگ کیوں لگایا ہے بنگلہ دیشی انفرمیشن مینسٹر مراد حسن نے یہ کہا کہ وہ بہتی ایموشنل محسوس ہوئے اس موقع پر اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خاص طور پر جب ہمارے بابائے بنگلہ شیخ مجیب کی سالگیرہ ہے اور ہم اپنی آزادی کی پچاسمی سالگیرہ منا رہے ہیں ان کی آزادی اور ہماری طرف سے فال آف ڈھاکا کی وہ پچاسمی سالگیرہ منا رہے ہیں تو ایسے موقع پر پاکستان کی طرف سے اپنا فلیگ یہاں پر آ کر لگانا یہ کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہم سالگیرہ منا رہے ہیں شیخ مجیب کی اور ہماری یہ آزادی کی پچاسمیں سال گرہ ہے اور پاکستان آ کر اپنا فلیگ لگا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں پاکستان کے لیے کیا محسوسات ہیں کیا احساسات ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ سب کے سامنے ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ جو کچھ ہوا فال آف ڈھاکا مشرقی پاکستان کا حلیدہ ہونا بنگلہ دیش بن جانا ہمود اور ہمان کمیشن ریپورٹ آگئی ان کی طرف سے بھی کمیشن ریپورٹ ہوگی وہ بھی آگئی ہوگی جو بھی ہوا تو اس دوران بہت اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کیا احساسات ہیں اور ہمارے بھی دلوں میں ہم تو خیر پہلے سے ہی ان کو پسند نہیں کرتے جو کچھ ہوا سیونٹی ون کی بات جو کی جاتی اس سے پہلے سے ہم تو پسند نہیں کرتے تو ورنہ جو کچھ ہوا اس دوران بھی بہت کچھ لکھا گیا لیکن وہ جو ہے ہمیں کتنا ہماری طرف ان کے کیا احساسات ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ جلتا ہے بڑا یہ ایک سینسٹیو ہے یہ اور مجھے اس لیے بہت عجیب لگی یہ خبر کے ایک تو ہی کہ میں یہ سمجھتی ہوں اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ اس میں غلطی کس کی ہے دیکھیں ایک تو یہ بات کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہم بڑا ان سے جو ہم محبت کرتے ہیں اور بڑا ان کو ہائی پروفائل میں رکھتے ہیں بڑا لائم لائٹ میں رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے ان کے پر تنقید بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بچارے جب ہار کے آتے تب تو ہم بلکل ان کو بہت ان کے خلاف بولتے ہیں لیکن یہ کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا وہ ایک کافی سینسیبل سارے کرکٹرز ہیں ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو وہاں پر پہنچ کر ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم جب کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں مثلا آپ یوکے میں جا کر یہ کر لیں آپ یورپین کنٹریز میں جا کر یہ کر لیں آپ آسٹریلیا میں جا کر یہ کر لیں آپ نیوزیلینڈ میں جا کر یہ کیجئے وہ ایسے فری کنٹریز ہیں اتنی فریڈم دیتے ہیں نہ صرف اپنے لوگوں کو بلکہ ہم کو بھی جن پر ہم ان کو بڑے کرتے ہیں لیکن وہاں پر اتنی آزادی ہے کہ آپ وہاں پر جا کر اپنے ایک یا دس جھنڈے گاڑ دیں وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ جو معاملہ ہے وہ کافی سینسٹیو ہے انتہائی مطلب یہ کہ کوئی اتنا آسان معاملہ یہ نہیں ہے تو یہ سوچ کر وہاں پر یہ لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے بزرگاہ